اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں صرف اور صرف اس واحد اللہ اس واحد معبود اس واحد رحمان رحیم کا ہر غفور کو ججتی ہیں جو میرا اور آپ کا پالنے والا ہے جو میرا اور آپ کا بنانے والا ہے جو میرا اور آپ کا آہاتہ کیے ہوئے ہے جو کسی کا محتاج نہیں لیکن میں اور آپ اور اس جہان میں اور تمام جہانوں میں وہ تمام مخلوقات جن کا ہمیں پتہ ہے جن کا ہمیں نہیں پتہ وہ صرف اور صرف اس واحد اللہ اس واحد معبود کی محتاج ہے یہ وہ اللہ ہے جو ہمیں اس بات کی یاد دہانی بار بار کرواتا ہے کہ اگر ہمیں کسی بات پہ نوحہ کرنا ہے یا کسی بات پہ ہمیں رونا ہے گڑ گڑانا ہے تو وہ یہ بات ہے کہ اللہ کا دین غالب نہیں ہے اللہ کا دین جو ہے وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ مجھے غالب کرو کیونکہ دین دین ہوتا ہی تب ہے جب اس کو غالب کر دیا جائے دین is a life style ایک ضابطہ حیات ہے away to live your life لیکن جب آپ نے اس کو غالب نہیں کیا تو آپ کے نوحے آپ کا رونا اور آپ کا ماتم کرنا صرف اور صرف اپنے مرتے ہوئے ماں باپ کیلئے ہو گیا مرتے ہوئے بیوی بچوں کیلئے ہو گیا مرتے ہوئے رشتہ داروں کیلئے ہو گیا جو اصل میں آپ کا نوحہ اور ماتم اور رونا تھا آپ کو جو غم ہونا تھا اللہ کے دین کیلئے ہونا تھا کہ اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہو گیا اور ان لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے مسلمانوں نے اللہ کے دین کے لیے محنت اور جد و جہد نہیں کی کوشش نہیں کی اور اٹھا کے ہر طرح کے الزامات جس طرح حضرت حسن بسری کہتے ہیں کہ ہر طرح کا الزام اٹھا کے انہوں نے اللہ کی گردن میں ڈال دیا انہوں نے اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ جو ہے وہ اس تمام چیز کا ذمہ دار ہے انہوں نے اپنی کاہلی اپنی بزدلی اپنی منافقت اپنا چھوٹ اپنا دھوکہ اپنی لالچ اپنی کمزوریاں اپنی جو ایسی اس قسم کی جو ان کی بزدلی تھی جس کے اندر یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہ گئے اور لیتارجک ہو گئے اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا کہ یہ بزدل ہو کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنی بزدلی اٹھا کے اس تمام کی تمام جس چیز کے اوپر لگا دی وہ یہ تھی کہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ تو یہ وہ تقدیر کی بات تھی جو شیطان نے وسوسے ڈال کے ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی اور ہمیں اس بات کے اوپر آمادہ کر دیا ہمیں اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے اوپر مجبور کر دیا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ تقدیر کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کی اوپر چار چاند لگانے کیلئے وہ جس طرح علامہ اقبال ابلیس کی مجلس کا جو بیان ہے دی کونفرنس آف ڈیول کے اندر بتاتے ہیں کہ سوفی اور ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام تو یہ سوفیہ اور ملہ اور یہ مفتی اور یہ علماء ان کو پیسہ پھینکے گورمنٹس نے اور ملوکیت نے اور بادشاہوں نے اس طریقے سے یہ پیغام عام کر دیا کہ جو بھی حکومت تمہارے اوپر آئے وہ اللہ کی تقدیر کی وجہ سے آئی ہے کہ بنو امیہ بے خطا اور جو کرتا ہے وہ خدا یہ ہمارے دماغوں کے اندر یہ کونسپ ڈال دیا کہ جو کچھ بھی ہو جائے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹے رہو یہ تقدیر کا فیصلہ تھا it's your pre-destined decree جس میں اللہ تعالی نے پہلے ہی لوہے محفوظ کے اندر لکھ دیا تھا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے اور عمل کرنا چھوڑ دو اور اس قرآن کو بہانہ بنایا اور اس قرآن کو مظلوموں کی حمایت کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا تھا لیکن استعمال کیا گیا ظالموں کی حمایت کے لیے یہ وہی اقتدار کے اندر وہ establishment کے اندر اور بادشاہ اور ملوکیت تھی اور بنو امیہ تھی جس کے لیے اس قرآن کو استعمال کیا گیا وہ یہ ظالم حکمران تھے جس کے لیے قرآن کو استعمال کیا گیا اس قرآن کو استعمال کیا گیا یہ اس ظالم حکمران کے لیے ان ملاؤں نے اور صوفیوں نے جو ہے وہ استعمال کیا اور کہہ دیا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ چھپ کر کے بیٹھے رہو اور ظالم حکمران کے سامنے نہ کلمہ حق بلند کرو نہ آواز بلند کرو نہ ہی اس کو ہٹا کے اللہ کا کوئی نیک بندہ لانے کی کوشش کرو کہ یہ وہ ڈیموکریسی تھی جس کی بنیاد کی اوپر ایک نیک بندے کو لا کے کھڑا کیا جاتا تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنا سکسسر اپنا خلیفہ اپنا لیڈر بنائیں گے اور یہ جو ہے یہ ہمارے معاملات کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے حق کے اوپر مبنی فیصلہ کرے گا کیونکہ یہ ہم تمام لوگوں میں سے زیادہ نیک ہے اللہ کے قریب ہے امانتدار ہے سچا ہے وفادار ہے قرآن وردیس کا ماننے والا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے معاملات کے اندر حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے سب سے بڑے بدماشوں کو سب سے بڑے ظالموں کو سب سے بڑے جھوٹوں کو سب سے بڑے زنا کرنے والوں کو سب سے بڑے شرابیوں کو نشائیوں کو سب سے بڑے بلینڈ مافیاز کو سب سے بڑے اقتدار کے اندر وہ لوگ جو شیطان کے پیروکار تھے جو یہود نسارہ کے پیروکار تھے ہم نے ان کو لا کے اپنے سروں کی اوپر مسلط کر دیا اور چپو کے پیچھے بیٹھ گئے کہ یہ تو اللہ کی تقدیر ہے یہ وہی جو ہمیں پٹی پڑھائی گئی مولویوں اور علماء اور صوفیوں کی اور ان کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ایک ہمیں ایک پٹی پڑھائی گئی کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک تقدیر کا فیصلہ ہے جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم مومنِ صادق ہوگے اگر تم مومنِ صادق ہوگے سچے مومن ہوگے تو تم ہی غالب رہو گے لیکن ہمارے دلوں میں اور تماغوں میں ہمیں یہ انکلکیٹ کر دیا گیا انگریف کر دیا گیا انسٹل کر دیا گیا یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ it's a part of gods یا divine یا ultimate part of divine's predestined decree کہ یہ جو ہے یہ تقدیر کا فیصلہ ہے تو چپ ہو جاؤ کچھ نہ کرو تقدیر اپنی کاہلی اپنی سستی اپنی بزدلی اپنا جھوٹ اپنا دھوکہ اپنی منافقت اپنی کمزوری اپنا ڈرنا اپنا بزدلی اپنی منافقت اپنے گناہگار اپنا نشے میں ہونا اپنی زنا اپنے ہر طرح کی جھوٹ دھوکہ فریب منافقت چوری چکاری اور اس سب کو ملا کے جس وجہ سے انسان بزدل ہو جاتا ہے اس بزدلی کو اٹھا کے اللہ کی گردن میں ڈالنے کی کوشش کی گئی اور اللہ کی اوپر الزام ڈالنے کی کوشش کی گئی نعوذ باللہ کہ یہ سب کچھ جو کر رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے اور اللہ ہی ذمہ دار ہے اور اللہ ہی یہی چاہتا تھا کہ بنو امیہ جو ہے وہ اس کو لائے جائے اور بنو امیہ بے خطا ہے اور جو بھی کرتا ہے وہ خدا ہے یہ ہمارے دلوں میں ڈال دیا اور عمل کرنا چھوڑ دو عمل کرنا چھوڑ دو حکمرانوں کے سامنے حق بات کرنا چھوڑ دو بلکل چپ ہو کے بیٹھ جاؤ بلکل کوئی معاملہ نہ کرو اور انتظار کرو کہ اللہ جو ہے وہ فیصلہ بدل دے تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ یہ وہ جو لوگ ہیں جو دین سے پھر جاتے ہیں تو اللہ ان کو ہٹا کے نسط و نابوت کر دے گا اور ایک وقت آئے گا ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ کا دین کو نافذ کریں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے جو عملے صحلے کریں گے عملے صحلے کریں گے یہ وہ عملے صحلے ہے جو اصل میں جہاد فی صبیل اللہ ہے یہ وہ عملے صحلے ہے جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نبوت ملنے کے بعد تئیس سال تک یہ عملے صحلے کیا یہ وہ جہاد فی صبیل اللہ تھا جو کیا یہ وہ قتال فی صبیل اللہ تھا کیا یہ وہ صحابی تھے جن کو پھر شہادت فی سبیل اللہ نصیب ہوئی یہ وہ دین کا غلبہ تھا جو کہ ہوا یہ وہ سوشل سسٹم تھا اور پلٹیکل سسٹم تھا ایک نومک سسٹم تھا اور جوڈیشل سسٹم تھا جس کو لاکن حافظ کیا گیا یہ فقہ حنفی فقہ مالکی فقہ شافی فقہ حملی اصل فق تھی فقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کے یہ فقہ لا دی گئی یہ وہ بادشاہوں اور حکمرانوں کی طرف سے ہمارے دلوں کی اوپر یہ بات ڈال دی گئی کہ کسی بادشاہ کے اوپر جو ہے وہ آواز نہ اٹھائی جائے اور پھر جی ایچ کیوں کے اندر جو ہے وہ تمام فرقے کے مولویوں کو بلا کے ایک اتحاد کیا جاتا ہے کہ جو میں کروں گا تم ہمارے ساتھ ہو اگر نہیں ہوگے تو تمہاری گردنوں کو اڑا دیا جائے گا یہ وہ اسلام تھا جو بادشاہوں کی وجہ سے حکمرانوں کی وجہ سے جو ہے وہ نست و نابوت ہوتا گیا اور تباہ و برباد ہو گیا کہ یہاں پہ آج دین کا کوئی نام و نشان نہیں اور بادشاہوں نے اور حکمرانوں نے اور ملوکیت نے بنو میہ نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی کوشش کی خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی شہید کرنے کی کوشش کی مجد نبی کے اندر گھوڑے باندے گئے تین دن کے لیے واقعہ حراج ہوا جہاں پہ مدینہ کو جو ہے وہ حلال کیا گیا ہزار بچوں جو ہے وہ بغیر باپ کے زنا کی وجہ سے پیدا ہوئے عورتوں کا ریب کیا گیا یہ وہ عورتیں تھی جو صحابیات بھی تھی جو تابعین بھی تھی ان کا ریب کیا گیا ان کو مارا گیا قتل و عام ماجرین اور انسار کا جو ہے وہ قتل عام کیا گیا قتل عام کیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی بھی اللہ کے اللہ کے نام کی بات نہیں کرے گا اللہ کے حکم کی بات نہیں کرے گا اللہ کی شریعت کی بات نہیں کرے گا یہ وہ اقتدار تھا جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر یہ خوف دلوایا گیا مولویوں کی طرف سے ملاؤں کی طرف سے صوفیاؤں کی طرف سے جبکہ یہ وہ لفظ تھے جو صوفیہ لفظ ہے یہ اسلام میں نہیں ہے یہ پورے قرآن میں نہیں ہے جس طرح مذہب کا لفظ اسلام میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے ہمارے دین کو مذہب بنا دیا صرف اور صرف عبادت بنا دیا کچھ گڑھے ہوئے جھوٹے عقیدے بنا دئیے گئے اور کچھ رسم و رواج بنا دئیے گئے اللہ کا سوشل سسٹم تباہ کر دیا گیا پولٹیکل سسٹم تباہ کر دیا گیا ایک نومک سسٹم تباہ کر دیا گیا جوڈیشل سسٹم تباہ کر دیا گیا اور جو اللہ کے دین کے غلبے کی بات کرتا تھا یا اس کو پانسی پر چڑھا دیا جاتا تھا یا نامعلوم افراد آکے اس کو مار دیتے تھے یا ایک دن جو ہے وہ گھر کے اندر لوگ آکے اس کو قتل کر دیتے تھے یا یہ دیکھتے تھے کہ وہ سولی کی اوپر لٹکا ہوا ہے یا اس کو مار کے لاش اس کی پھینک دیتے تھے کسی گٹر نہ لے کے اندر تو یہ تمام کے تمام معاملات کر دیئے گئے یہ ایسا خوف ایسی ڈیٹرینس کریئٹ کی گئی جس کی وجہ سے لوگوں نے بات کرنا چھوڑ دی جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دین سے ہٹ گئے اور آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی چار دواری کے اندر روزہ حج زکاة نماز عمرہ یہ کرنا جو ہے یہ دین ہے یہ تو صرف اور صرف عبادت تھی عبادت یہ تو صرف اور صرف عبادت تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم نے جنہوں انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لئے کیا گیا ہے ہم صرف اور صرف یہ جو ظاہری عملی جسمانی جو ہمارے گسچرز تھے اس کو ہم نے عبادت بنا لی جبکہ عبادت کا مطلب تھا ٹوٹل کنفارمٹی ٹوٹل سبمشن ٹوئیڈز اللہ اپنا سر جو ہے وہ چکا دینا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے وہ نماز جس میں رکوع اور سجدہ تھا وہ ہم نے یہودوں نصارہ کے سامنے کرنا شروع کر دیئے ہم نے اپنے اقتدار کے اندر لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دیئے جبکہ ہم نے ان کے سامنے ہمیں قیام کرنا تھا یعنی یہ سیدھا کھڑا ہونا تھا اور ہمیں ان کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کے یہ کہنا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں ان کو اٹھا کے پرے مارنا تھا اور نیک لوگوں کو لا کے اللہ کا دین نافذ کرنا تھا لیکن ہم نے یہ نہیں کیا اللہ کا دین چیخ چیخ کے کہتا رہا کہ مجھے غالب کرو مجھے غالب کرو میں مغلوب ہوں مجھے غالب کرو لیکن ہم دولت چھورت عزت گاڑی بنگلہ عورت کے پیچھے پڑے رہے میں مجورٹی طور پہ میں لوگوں کی دعوت پہ نہیں جاتا مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں لوگوں کی دعوت پہ جاؤں لیکن کل میں نے ایک دعوت قبول کی اور میں وہاں پہ گیا کھانے کی دعوت تھی دو گھنٹے میں وہاں پہ بیٹھا رہایا تین گھنٹے بیٹھا رہا اس ڈرائنگ روم کے اندر صرف اور صرف مال کی بات ہو رہی تھی صرف اور صرف یہ بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے گھر ہم نے بنائے کون سا گھر کتنے کا کنال کا دس مرلے کا گلبرگ میں اتنے کا دی اے چے میں اتنے کا بیریہ ٹاؤن میں اتنے کا یہ 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 سوسائٹیز جو ہیں اسو ڈی اے چے ایکوائر کر رہی ہے اور یہ یہ فلانی سوسائٹیز نئی جو ہیں وہ ادھر بند رہی ہیں ادھر بند رہی ہیں پورا ٹائم صرف اور صرف مال کی بات ہو تھی رہی پورا ٹائم صرف گھر بنا کے بیچنے کی بات ہو تھی رہی پورا ٹائم صرف پیسے کی بات ہو تھی رہی پورا ٹائم یہ بات ہو تھی رہی کہ وہ فلانے کے پاس اتنا پیسہ ہے اس کے یہ کاروبار اس کی یہ ملے کسی نے اللہ کے دین کی بات نہیں کی ہم نے اللہ کے دین کو اٹھا کے اپنی پیٹوں کے پیچھے بھیگ دیا اور میں وہاں پہ بیٹا ہوا تھا تو میں نے اپنے موبائل کی اوپر جو ہے وہ کتاب النکاح چپٹر جو تھا اس میں حدیثیں پڑھنا شروع کی تو اس میں ایک حدیث میرے سامنے دیر اندن بیٹھے بیٹھے آگئی کہ دو باہم فخر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی دعوت کو قبول مت کرو ان کی دعوت کی اوپر مت جاؤ تو میں نے دیکھا کہ اب مسلمان جو ہے وہ صرف اور صرف باہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال اتنی گاڑیاں اتنے گھر ہم نے فلانا گھر اتنے کا بیچا ہم نے فلانا گھر اتنے کا بنایا یہ کنسٹرکشن کاؤسٹ یہ ایسی کاؤسٹ یہ ایس اوپیز یہ وہ صرف اور صرف دین دین کو چھوڑ کے صرف اور صرف دنیا کی باتیں ہو رہی تھی تو عمل کو چھوڑ کے عمل کو چھوڑ کے مسلمان نے بہانہ تقدیر کا بنا لیا کہ جو اس کا سب کچھ ہو رہا ہے وہ تقدیر کی وجہ سے ہو رہا ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے یہ بھول گئے کہ ہم نے عمل سالے کرنا تھا ہم نے بھلا دیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل سالے کیا تھا اور یہی سب سے بڑا جہاد فی صبیل اللہ ہے یہ وہ سب سے بڑا جہاد ہے جس کی بنیاد کی اوپر آپ نے نیک عمل کرنے بھی ہے اور نیک عمل کرنے کی ترغیب بھی دینی ہے اور معاشرے کے اندر سے اسلام کی بنیادیں جو ہیں جو کمزور ہوتی جاری ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہم صرف اور صرف دنیا کی لوازمات کے پیچھے پڑ گئے گاڑی بنگلہ دولت شہرت عزت عورت کے پیچھے پڑ گئے الحاکم التکاسر حتی زورتم المقابر تمہیں باہم زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حوث نے یا تمہیں زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کرنے کی حوث نے اندھا کر دیا اوندھا کر دیا کہ یہاں تک کہ حتی زورتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر جاں پہنچے یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر جاں پہنچے اللہ کا دین غالب نہیں ہوا ابن امیہ نے آ کے تب سے تب سے یہ ملوکیت آئی اور اس ملوکیت نے آ کے سب سے بڑا جو چیز ہمارے اندر انگریف وہ نے انسٹل کی وہ یہ تھی کہ تقدیر بس جو بھی ہو رہا ہے وہ تقدیر کی وجہ سے ہو رہا ہے جبکہ وہ صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ تربیت یافتہ تھے وہ اس تقدیر کی وجہ سے اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے تھے ندر ہو جایا کرتے تھے بہادر ہو جایا کرتے تھے کہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا تقدیر میں لکھا ہے موت ہے تو موت آ کے رہے گی یہ رزق ہے تو رزق مل کر آئے گا نہیں ہے تو نہیں مل کر آئے گا ہم نے عملے صحلے کرنا ہے اپنے اللہ کے نبی کے پیچھے جو ہمیں ترغیب دی ہم نے وہ عملے صحلے کرتے رہنا ہے اور وہ کرتے تھے وہ کرتے تھے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا کرتے تھے بے باک ہو کے بے خوف ہو کے جاتے تھے اور کود جاتے تھے کود جاتے تھے اپنی قتل گاہوں کی طرف اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے وہ اس بات پہ نہیں سوچتے تھے کہ ان کو مار دیا جائے گا یا یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے وہ کہتے تھے تقدیر اللہ کے پاس اللہ جانتا ہے تقدیر میں کیا لکھا ہوئے ہم نہیں جانتے نہ ہی ہمارا یہ معاملہ کے ہم جانے کے تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ حملے صالح کرو اور اس حدیث کے تحت اگر تم حملے صالح کرو گے تو جو جنت میں جس نے جانا ہوگا اس کے لیے اس کا نیک عمل آسان ہو جائے گا اور جو جہنمی ہوگا اس کے لیے اس کا برا عمل آسان کر دیا جائے گا ان کو نہیں پتا تھا ان کے لیے کیا معاملات ہیں ان کو بار بار اللہ کے نبی نے بشارتیں دینے کے باوجود بھی وہ اللہ سے اس طرح خوف کھاتے تھے کہ وہ کہتے تھے پتہ نہیں ہم کامیاب ہیں کی نہیں ہیں یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نبی پہ بروسہ نہیں کرتے تھے وہ اللہ کے نبی پہ بروسہ کرتے تھے یہ ان کا ایمان کا عالم تھا وہ بار بار کوشش کرتے تھے بار بار کوشش کرتے تھے کہتے تھے تقدیر کو چھوڑا ہمارا معاملہ نہیں تقدیر کے ساتھ یہ تقدیر تھی جو ان کو مضبوط کرتی تھی بہادر بناتی تھی یہ وہ تقدیر تھی جس کی بنا کے اوپر وہ بے خوف ہو جاتے تھے ندر ہو جاتے تھے بہادر ہو جاتے تھے جا کے اپنے حکمرانوں کے گریبانوں کو پکڑ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے اس اس بات کا حساب دو کہ کہاں سے بیت المال کے اندر سے تم نے یہ مال کھایا یہ مال کدھر گیا تم اللہ اور اللہ کے نبی کی جو شریعت بتائی ہوئے اس کو نافذ کرتے ہوگی نہیں کرتے یا تمہیں اٹھا کے ہم پرے ماریں اور کسی اور کو لے آئیں یہ وہ لوگ تھے جن کو تقدیر نے مضبوط کیا لیکن پھر بعد میں بنو امیہ کے آنے کے بعد یہ ملہ اور صوفی اور یہ صوفیہ جو تھے انساروں کو اور پہلی خانکا بھی بنو امیہ کے دور کے اندر فلسطین کے اندر بنائی گئی اور سب سے پہلا صوفی بنو ابو حاشم ابو حاشم کے نام سے وہ بھی بنو امیہ میں سے تھا تو پہلا صوفی بھی بنایا گیا خانکائیں بنائی گئیں کہ بس آئیں ان چار دیواری کے اندر آ کہ اپنے تذکیہ نفس کرے تسبیح پھیریں بار بار اللہ کا ذکر کرتے رہے اللہ کا دین باہر غالب ہے یا نہیں ہے ابہیں پرواہ نہیں پولٹیکلی کیا ہو رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں سوشلی کیا ہو رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں جیڈیشلی کیا ہو رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں اکنومکلی کیا ہو رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں عبادت میں totally conformity ہے total submission ہے یا نہیں ہے ہمیں پرواہ نہیں اللہ اور اللہ کے نبی کے جو رسم و رواج جو rituals and traditions جو اسلامic rituals and traditions یا کریش کے عرب کے rituals and traditions جو کہ Nightwalk یہ گئے تھے ان میں کیا ہو رہے ہیں ہمیں پرواہ نہیں عقیدے کا کیا بن گیا ہمیں پرواہ نہیں اللہ کے علاوہ کس کس کو پوچھنا شروع کر دیا ہمیں پرواہ نہیں شرک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہمیں پرواہ نہیں اللہ کے علاوہ کس سے ڈرتے ہیں کس سے نہیں ڈرتے کس طریقے کا اس طریقے کا شرک کرتے ہیں ہمیں پروانے مال اور دولت اور عزت اور گاڑی اور بنگلہ اور عورت کی محبت دل میں آگئی ہمیں پروانے ہم صرف اپنی خان کاؤں کے اندر بیٹھ کے تصویح پھیڑتے رہیں گے تذکیہ نفس کریں گے ایک جھوٹی نئی تسلی اور امید سیلف کریئٹڈ کونسپٹس کنجیکچرز بنا کے ایک نئی چیز انسٹل کر دی گئی جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ صرف صرف نیرے اٹکل کے دیر چلاتے ہیں اپنے گھمان کے پیچھے چلتے ہیں خود سے ہی بنا کے چلتے ہیں کہ یہ دین ہے یہ نیکی ہے اور جو اصل دین اور اصل نیکی تھی جو قرآن تھا اس کو اپنی پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا تو حکمران ہمارے اوپر آگئے اور ملان اور صوفیوں نے ان کے دماغوں میں یہ ڈال دے یہ سب تک دیر کا فیصلہ ہے تو خموش ہو کے بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو کہ کب جو ہے اللہ کا فیصلہ آئے گا اور کب کوئی نیک جماعت تمہارے اوپر مسلط ہوگی تو یہ سب سے بڑا سب سے بڑا ہتیار سب سے بڑا وپن تھا شیطان کا خانکاہیں بنانے والا تذیعہ نفس کرنے والا اللہ کے دین کو پیچھے پھینکنے والا اور تقدیر کے اوپر صرف بھروسہ کر کے عمل سے ہاتھ دھو دیے کہ اقبال کہتا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ کہ یہ وہ سب سے بڑا بہانہ تھا جو شیطان نے حکمرانوں کے تھرو ملاؤں اور صوفیہ اور علماء کے تھرو اور مفتیوں کے تھرو اور مولویوں کے تھرو اور کاریوں کے تھرو اور فالس کالرز کے تھرو ہمارے دلوں اور دماغوں کے اندر انسٹل کر دیا آج تک ہی ہمارے دلوں کے اندر انسٹل ہم خموش ہو کے بیٹھ گئے ہم ڈر گئے ہمارے اوپر جو مرضی آجائے ہم نے اپنی اس چھ فٹ کے وجود کی اوپر بھی اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا تو ہماری جو بیوی بچے ہیں وہ تو دور کی بات ہے ہمارا معاشرہ تو دور کی بات ہے ہماری جو ایک شہر ہے سٹی ہے وہ دور کی بات ہے ہمارا پروینس سوبہ جو ہے وہ دور کی بات ہے ہمارا ملک ہماری جو کنٹری ہے وہ دور کی بات ہے اور پھر ہمارا کانٹیننٹ اور خطہ دور کی بات ہے اور پھر یہ دنیا جو ہے یہ دور کی بات ہے کہ ہمارے اوپر یہ اللہ کا سب سے پہلا بنیادی فرض تھا ہم اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہمارا عمل جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہمارے عمل کے اندر کوئی بھی اللہ کے شریعت کی بات نہیں آئی فیتھ ایس نوٹ فیتھ ایس نوٹ لیوڈ یہ صرف و صرف مو کی باتیں ہیں صرف کہنے کی باتیں ہیں دین دین ہوتا ہی تب ہے جب اس کو عمل کے درو ایڈاپٹ کیا جائے مانا جائے دین دین نہیں ہوتا اگر اس کے اوپر جیاں مت جائے فیتھ اس نوٹ فیتھ ایف ایٹھ اس نوٹ لیوڈ نبا حضرت اخیاء رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا رزاکم اللہ پہی موسیل ہے موسیل ہے موسیل ہے